بات کریں گے عورتھیک رازدھانی ممبئی کی دراصل بات ہے ایک ایسے پتھی پتنی کی جو نکلے تھے اپنے گھر سے اپنے گام کے لیے اور اس دوران ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر بیگ رکھا گیا تھا اور سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے نکلے آٹو رکسہ میں سوار ہوئے اپنے بیگ کو آٹو میں رکھا لیکن جب وہ ملاڈ کے ویسٹن ایکسپریس ہائیوے پہنچے جہاں سے انہیں آورنگاباد کے لیے بس پکڑنا تھا تو وہاں انہیں یاد آیا کہ اچانک انہوں نے ایک بیگ آٹو میں ہی چھوڑ دیا ہے یہ لاپرواہی کہیں یا بھول کہیں لیکن معاملہ جو بھی ہو دمپتھی اس قدر آہت ہوئی چونکہ اس بیگ میں تھے تیرہ تولہ سونا اور اس سونے کے چکر میں وہ بس سے نیچے اترے اور اس آٹو کو انہوں نے دھوننا شروع کیا لیکن پانچ سے چھ گھنٹے کی جد و جہد کے بعد بھی انہیں وہ آٹو رکسہ کہیں نہیں دکھا جس کے بعد وہ مایوس اور نراش ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے اسی دوران ایک پولیس کانسٹیبل پر ان کی نظر پڑی جسے انہوں نے اپنی تکلیف ساجہ کی کتھت پولیس انسپیکٹر کا نام پردیپ مورے بتایا جا رہا ہے جنہوں نے پیڑیت پریمی جوڑے کو خاص کر اس دمپتھی کو نہ صرف تسلی دی بلکہ انہیں وصواس دلایا کہ ان کے دورہ کھویا ہوا بیک انہیں مل جائے گا جبکی پیڑیت دمپتھی کے پاس نہ تو آٹو رکسہ کا نمبر تھا نہ ہی آٹو چالک کا چہرہ انہیں یاد تھا لیکن قرار پولیس ٹیشن میں تینار پردیپ مورے نے سڑکوں پر لگی سی سی ٹی وی کیمرو کی بڑی باریکی سے پڑتال کی اور آخر کار اس آٹو رکسہ کو پولیس کانسٹیبل پردیپ مورے نے ڈھونڈ نکالا اور اس بیک کو بھی برامت کر لیا جس میں تیرہ تولہ سونے کا گہنا تھا پولیس کانسٹیبل پردیپ مورے کی ادیمانے تو پیڑیت دمپتھی نے آٹو رکسے کا نمبر تو نہیں دیکھا لیکن آٹو رکسے کے پیچھے انہوں نے چھترپتی سیواجی مہاراج کا پوسٹر لگا دیکھا تھا اور یہی کارن رہا کہ پولیس کانسٹیبل کو اکت آٹو رکسے کو تلاشنے میں زیادہ سمائے نہیں لگا انہوں نے جب باریکی سے جانچ کی تو کتھت آٹو رکسہ مومبئی کے چیمبر علاقے کا نکلا جس کے مالک کو پولیس نے ٹرافک چوکی بلایا جہاں پولیس کو یہ پتا چلا کہ آٹو رکسے کے مالک نے اپنے آٹو کو کرائے پر دے رکھا ہے جس کے بعد آٹو ڈرائیور کو بھی وہاں بلایا گیا اور شکر اس بات کا رہا کہ جو بیگ آٹو رکسہ میں دمپتی بھول گئی تھی اس بیگ کو ڈھونڈ لیا گیا ہے اس آٹو چالک نے اس بیگ کو لوٹا دیا ہے جس میں سات لاکھ روپے سونے کے گہنے کتھت دمپتی نے چھوڑ دیئے تھے اور اب اپنا کھویا ہوا تیرہ تولہ سونہ پا کر کتھت دمپت تھی تنا خوش ہے کہ وہ کرتا وینیسٹ پولیس کانسٹیبل کی تاریف کرتے نہیں تھک رہا کیونکہ یہ ان کے سوہاک کا سونہ ہے سر جب ہم ڈڈی کر رہے تھے تب ایک مہلا آ رہے ہیں ان کے پتی ان کا بیگ ایک رکسہ میں چھوڑ گیا تھا پھر ہم نے پولیس ٹیشن جا کے سیسریری کا پھوٹیج دیکھ کے آٹو رکسہ کا نمبر نکالا آٹو رکسہ کا نمبر نکال کے ہمارا مچین رہتا ہے اس میں ڈال کے ہم نے اس مچین میں ڈال کے مالک کا نمبر پتا کیا اور مالک کا نمبر پتا کر کے ہم نے ان کے موبائل پر کال گیا کال کرنے کے بعد ہم کو رکسہ کا پتا چلا وہ چیمبر میں چیمبر میں ہے تو ہم نے ان کو بولا آرسے پولیٹیشن جا کے لیکن جو ہمارا ہمارے ساتھی ان کا بھائی کامبولی پولیٹیشن میں کام کرتا ہے وہ چیمبر میں رہتے تو چیمبر میں رہتے ان کو بولا ان کو وہ نمبر اور آٹو رکسہ کا نمبر دے کے ان کو بولا ان کے گفجے میں لے کے آرسے پولیٹیشن جاؤ ان کا بھائی جو امبولی پولیس ٹیشن میں وہ انہوں نے وہ رکشہ ان کے قبضے میں لیکے آرسے پولیس ٹیشن دے اور بتایا کہ سب مودے مل برابر ہے تو ہم نے جو جن کا جو